دنیا کی تمام برائیاں پاکستان سے پیدا ہوکے پورے گلو پر جاتی ہیں باقی ہر جگہ منامان ہے سی اے یہ بھی نیک ہے مساد بھی نیک ہے خاد بھی نیک ہے یہ کیا رہا تصور ہے امریکہ اور بھارت اور اسرائیل نے سادش بنائی کہ پاکستان کے میڈیا اور پولیٹیشن کو فوج کے خلاف استعمال کریں اور یہ جو انیمپلائمنٹ ہوئی ہے یہ جو لوگ تو نائنٹی سکس بلین ڈالر کے اوپر ہے وہ نیچے پر کیپٹا انکم آپ کی گر گئی آپ کی انفلیشن اوپر آگئی آپ کی جی ڈی پی مائنس کی طرف چلی گئی اور نون کے ٹائم کے اندر انیس سو ارب کا جو ریوینیو تھا پہلے آتا تھا وہ پانچ سالوں میں اٹھتی سال ہو گئی لیکن جنرل صاحب وہ تو فٹیہ والے تو اس کے ذمہ در پرانی حکومتوں کو ڈھڑاتی ہیں نا کہ پرانی حکومتوں نے اتنے کرزے لیے ریکال تو کرزے لیے امران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بری طرح فسے ہوئے ہیں جس لیول کا خسارہ تھا جس لیول کا ڈیفیسٹ تھا اور جن چیزوں سے ان کو نمٹنا پڑا بہت مشکل ایکانومی کے حالات انہوں نے دیکھیں اسے کچھ کو وہ خاتر میں ڈالتے رہے پچھلی حکومت کے اور کچھ جو تجلیہ کار ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ امران خان صاحب کی اپنی آتے ہی جو پالیسیز تھیں ان پالیسیز کی وجہ سے بھی ایکانومی ڈاؤن گئی ہے تین سال لوگوں نے مہنگائی بھی دیکھی ہے پریشانیاں بھی دیکھی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار کی بندش بھی دیکھی ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ ایکانومی شرنک ہوئی ہے لوگوں کی پاکستان میں نقصان تو ہوا ہے اب اس سارے نقصان کے بعد کیا لوگوں کو یہ حکومت آخری دو سال کے اندر بہتر ریلیف دے پائے گی یہ ہے بڑا سوال اور یہ بجٹ آنے والا ہے اس بجٹ میں عوام کو کیا ملے گا اپوزیشن پرسوں تین تاریخ کو ایک سیمینار کرے گی اور ایک وائٹ پیپر بقاعدہ جاری کرے گی کہ حکومت نے کیسے اس ملکی معیشت کو تباہ کیا ہے اپوزیشن کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے حکومت کے پاس عوام کے سامنے بیچنے کے لیے کیا ہے تو کیا برے وقت کے بعد اچھا وقت شروع ہوگا یا انتہائی برا وقت شروع ہوگا آپ کیا گیس کر رہے ہیں عام پاکستانی کے لیے معیشت کیا ہے وہ بڑی سادہ سی الفاظ میں میں بتاہتا ہوتا ہوں اس کی تین وقت کی روٹی کا نام ہے بجلی گیس کے بل کا نام ہے بچے کی دوائی اور اس کی فیس کا نام ہے والدین کے کھانے پینے اور ان کی دوائی کا نام ہے اگر اس میں پاکستانی آج خوش ہیں یا خوش ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ معیشت وہ خراب ہے لوگ خوشحال نہیں ہیں آپ جتنے مرضی انڈیکیٹر بتا دیں اشاریہ وہ کیا ہوتے ہیں گراف پرسنٹیجز یہ عام آدمی سے ان کا کیا تعلق ہے اس کی زندگی سے کیا تعلق ہوں گا یہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ کوئی عجیب بات کر رہے ہیں یہ آپ کوئی عجیب بات نہیں کر رہے یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے آپ کی اپوزیشن بھی کرتی رہی ہے آپ کے دور میں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن بھی کرتی رہی ہے ان کے دور میں کہ عام آدمی کو کیا ملا وہ بتاؤ یہ عداد و شمار لوگوں کو سمجھ نہیں آتے اب بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور ہم جنرلسٹ بھی یہ بات اٹھاتے رہے ہیں تو کیوں نہ یہ بات جو ہے وہ گورمنٹ سے پوچھیں جی سینیٹر اون عباس صاحب اگر آپ کو نظر نہیں آتی کیونکہ آپ کے ذہن میں صرف آٹاچی اور چینی اور گھی کے علاوہ میں آپ کو مہنگائی کے فیکٹر خان صاحب صرف سمجھانے کوشی کروں دو قسم کی مہنگائی ہوتی ہے ایک مہنگائی آتی ہے جو ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے آتی ہے کہ جی اس وقت کیونکہ مرگی جو اس کی ڈیمانڈ کم ہے سپلائی زیادہ ساڑھے پانچ سو گئی آج مرگی تین سو ساٹھ روپے پہ آگئی کچھ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ ہیں کہ اگر برینٹ کروڈ کی پرائیس بڑھے گی اور وہ ستر ڈالر پہ جائے گا سنتالیس ڈالر سے پہلی جنوری سے لے کے آج تک تو لا محلہ اس کی قیمت بڑھے گی آر بی ڈی پام آئیل جس سے گھی بنتا ہے وہ پچھلے سال ساڑھے پانچ سو ڈالر میٹری ٹن کے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا آج ایک ہزار اسی ڈالر پہ آ چکا ہے لا محلہ گھی مہنگا ہوگا ڈالر اگر آپ انڈیا سے اپورٹ کریں لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ نے غریب کی کمر کو مضبوط کیا ہے آج کا کسان آج کا جو غریب امام ہے یقین کرے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے میں نے لٹری اپنے گاؤں میں لوگوں کو پہلی دفعہ جھولی اٹھا کے عمران خان کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے انہیں کہا کہ جیسا حکمران ہوتا ہے ویسے ہی ملک کے حالات ہو جاتے ہیں تو حالات کہاں پہنچ کے اوپر سے کرونا بھی آ گیا تو یہ بہت ہی لکی رہے عمران خان صاحب میرے خاضر پاکستان کے لیے کہ نیگٹیوٹی میں لے گئے ہماری ڈولپمنٹ کو آپ باتیں جو کر رہے ہیں یہ عام آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کیا ریٹ بتا رہے نوے ہزار رپیہ اکر رنٹل ویلیو بھئی میری ہزار و اکر زمین میرے والد صاحب کی سب آئی سینیٹر صاحب کو آدھے ریٹ میں پچاس آر میرے سے اٹھا لی جتنی زمین چاہیے اور یہ کمیٹمنٹ کر دیں میرے ساتھ ابھی کہ یہ رنٹل ویلیو مجھے دیں گے باتیں کوئی آپ ایسی کریں کہ عوام آپ کی بات سمجھیں اور اس پہ اعتبار کریں آپ کے کیا ریزن ہے کہ پی ٹی آئی اتنی لو آ گئی ہے یہی تو ساری وجوہات ہیں آپ کا کیا ریزن ہے آپ دیکھیں آپ کے جو ہے بات کریں آپ اگری کلچر کی آپ میرے خالصے عمران صاحب بڑا ایزی ہوگا آپ کو اگر کروڑپتی بننا ہے نا اور آپ کو اپنی معاشی حالات صحیح کرنے تو میں آپ کو میرے دوست ہیں ایک دو بینکو میں میں آپ کو پچاس کروڑ کا لون دے دیتا ہوں تو آپ تو بڑے معاشی طور پر خوش ہو جائیں گے پر جب وہ لون واپس کرنے کا ٹائم آئے گا نا تو پھر آپ کیسے آپریٹ کریں گے کیسے دیں گے یہ ملک بیچیں گے ادارت تو آپ سارے بیچنے کے موڈ میں ہیں سٹیل میں سے آپ لوگوں نے ناکریوں سے نکال دیا یہ سے آپ ریکرومنٹ ختم کرا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے کہ آپ لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں اور اپنا ہواپسی کا نا سوچے کیا ملک کو کس طرح سے یہ چلا رہے ہیں بھیکاری کی طرح تیتیس بلین ڈالر عمران بھائی تیتیس بلین ڈالر کا لون یہ لوگ لے چکے ہیں آج پاکستان کا ایک ایک شخص پونے دو لاکھ روپے کا کرزی ہے یعنی کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے پونے دو لاکھ کا کرزی ہوتا ہے آپ نے مہنگائی کام پہ کیا آپ نے ساڑھے چار سو پرسنٹ پچا دی ہے پرائیسز میڈیسنز کی آپ وہ نیچے لائے آپ آٹھے کی پرائیسز نیچے لائے لاش منت آپ کا تقریباً کوئی یارہ پرسنٹ کی آپ کی انفلیشن ریٹ ہے آپ کا اور آپ باتیں یہ کر رہے ہیں بھائی یہ چیزیں نہیں بکیں گی عوام کو یہ سب نہیں چاہیے آپ تیرہ الیکشنوں میں سے بارہ الیکشنیں پی ٹی آئی کیوں ہاریے واحد پارٹی ہے جو وفاق میں ہوتے ہوئے وفاقی حکومت رکھتے ہوئے سارا پاور رکھتے ہوئے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر کے آؤٹ کر دیا ہے آپ بات کر رہے جائیں ٹھیلے والے کے بعد آپ جا کے ٹھیلے والے کو اگر بتائیں آپ پی ٹی آئی کے ہیں وہ آپ کو چنے بھی نہیں دے گا پیسو کے ساتھ وہ اتنے آپ میں اوپر عوام جو ہے کڑی بیٹھی ہے آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے ایم پی ایس جو ہے سارے ہم سے رابطے میں کہ مہربانی کر کے ہمیں ٹکٹ دے دو دو آپ کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس جو ہے وہ پیپلز پارٹی اوفیشلی جوائن کر چکے ہیں سٹنگ ایم پی ایس آپ کے پی ٹی آئی کے اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بہت اچھا کیا شکر گزارے آپ آئے پر ایکچول ریزن کیا تھا کہتے ہیں عوام میں نہیں جا سکتے ہم گاؤں میں جاتے ہیں ہم ٹرائبر لوگ ہیں ہمارے ٹرائبر لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ تم کس پارٹی کے ساتھ انہیں جتنی اتنی مہنگائی کر دی ہے جتنے پورے ملکہ بیڑا ضرق کر دی ہے تو ان پولیسیز کے ساتھ آپ کا بیانیاں چلنے والا نہیں اگریکلچر فگرز دے 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 کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے جب عام آدمی کو سولت ملے گی آپ کی بجلی سستی ہوگی آپ کو بالکل کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حکومت کوئی ایسا بجٹ لے آئے گی کہ شاید آپ سرپرائز ہو جائیں اور آپ کو لگے گی اچھا بجٹ ہے آپ پہلے سے سوچ کے بیٹھیں یہ برا ہی کریں گے لہذا ہم ریجیکٹ کریں گے نوے دن میں عمران بھئی پوری کرپشن ختم ہونی تھی نوے دن کی اندر ان کو پوری معیشت صحیح کرنی تھی نوے دن کے نوے دن کے بجائے ہزار دن ہو گئے ان کی حکومت کو تو ہزار دن میں جو کیا ہے یہی باقی ہزار دن میں یہ کر سکتے ہیں نہ تین سال آپ کے پورے ہو گئے آپ نے کرپشن ختم کرنی وہ تو آپ ایک سو سترہ سے ایک سو چوبیس نمبر پہ لے گئے آپ نے جتنا کہا تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا سب سے زیادہ کرپ تو آپ نکلے ایک کرپ اوپر سے نہ آئل اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں امید رکھو میں ہو سکتا ہے امید رکھوں عام پبلک آدمی آپ کسی شہری سے جا کے پوچھیں ان کو کوئی امید نہیں ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ان تیرہ الیکشنز کا ریزلٹ آئے ہیں